موسیقی اور یہ میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے اور مجھے اپنی عدلیہ پر بھروسہ ہے اور جہاں تک واجب پاکستان ہے میں شروع سے ہی ان کا حامی رہا ہوں لیکن یہ ان کے لیے ایک لمحے فکری پیس کانفرس نہیں کروں گا چودی پرویز جلاہی ڈٹ گئے صدر تحریک انصاف کا پیٹی آئی کارکنوں کو بھی ڈٹ جانے کا پیغام کہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں ہوں اور رہوں گا شروع سے پاک فوج کا حامی ہوں طاقت پر ہلکے دیکھیں ملک کدھر جا رہا ہے چودی پرویز جلاہی کی کارپشن کیس میں رہائی وصیر اطلاعات آمیر میر کہتی ہے کہ چودی پرویز جلاہی کو فوری طور پر ریلیس دینے کے فیصلے سے جوڈیشن مجسٹریٹ کی سیاسی وابستہ کی واضح ہو گئی میگا کارپشن کیس میں جج نے حقائق کو نظر انداز کیا شہر کا سیاسی پارہ ہائی سابق صدر آسیف علی زرداری کی چودی شجاعت حسین سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ ایک خیال کیا سربراہ کافلی کا حکومت کو بجٹ میں آوام کو ریلیف کا مشورہ کہا کہ مہنگائی گم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے جہانگیر ترین سیاسی کھلاڑیوں کی سینچری مکمل کرنے کے قریب ستر سے زائد موجودہ اور سابق ارکانِ قومی اور سبائی اسمبلی ٹیم ترین میں شامل ہونے کو تیار آئندہ ہفتے نئی پارٹی کے قیام کا اعلان متوقع بڑا یورکر وسیم اکرم پلس کلین پولڈ ہو گئے اسمان بزدار کا سیاست چھوڑنے کا اعلان سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ نو مئی سانہے کی مضمت کرتا ہوں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں ریاستی اداروں پر چڑھائی کرنے والوں کو ریایت نہیں ملنی شاہیے جہانگیر ترین سے مشہیر برائے وزیر اعظم ملک نومان لنگڑیال کی ملاقات مستقبل کے سیاسی لاعامل سمیت اہم امور پر تباردہ خیال کیا جہانگیر ترین کی چاند سے نئی پارٹی کے قیام اور نام کے حوالے سے مطلب تجاویز فرخ اور سابق صوبائی وزیر برائے مذہبی امور پیر سید سعید الحسن کا جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان ملک ناہیل حکمرانوں کی وجہ سے کرزوں کی دلدل میں پھنس شکا امیر جماعت اسلامی سے راڈیو الحق کی کڑی تنقید کہا کہ حالات کی وجہ سے ہر پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہے پاناما لیکس اور پنڈورا پیپرز میں ملوث تمام افراد کو کٹہرے میں لائے جائے چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے گرد گھیرہ مزید تن نیپ ٹیم کی زمان پار کامت ذرائع کے مطابق نیپ ٹیم نے چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی طلبی کا سمن موصول کر آیا امران خان اہلیہ سمیت سات جون کو طلب نیپ نے برطانیہ سے ایک سو نفتے ملین پاؤنڈ منتقلی کا ریکارڈ بھی مانگ لیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان کی لاہور احمد رہنمہ جماعت اسلامی احمد سلمان بلوش نے خوش آمدیت کہا حافظ نیم رحمان نے عوامی مسائل کو اجاگر کرنے پر احمد سلمان بلوش کی کابیشوں کو سراہا نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوش بھی موجود تھے لاہور ہائی کورٹ نے تمام تعلیمی اداروں کی گراؤنڈ سمیت آمیرات پر پابنگے لگا تھی بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے کاؤپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریچ آرچز لگانے کا حکم جسیس شاہد کریم نے رماؤس دیئے کہ ٹریفک پولیس سے جھگڑا کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں جناہوس پر حملہ اور جلاو کھیراو کا کیس سات پی ٹی آئی خواتین کارکون انصدایت رہشتگردی عدالت میں پیش تفتیشی افسر نے خواتین سے مطالق ابتدائی ریپورٹ جمع کرا دی جیوڈیشل ریمانڈ میں ایک روز کی توسیح گرفتار خواتین کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جیل میں کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہفتے میں انیس اشیاء مہنگی اور چودہ کی قیمتوں میں کمی آئی ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ بیالیس اشاریہ سٹھ سٹھ پیسر تک چاہ پہنچی ادارہ شماریات نے آداد و شمار شاری کر دیئے بڑتی مہنگائی کے خلاف عوامی رکشہ یونین سراپائے احتشاش پریس کلپ کے باہر مہنگائی کے خلاف نارے پاسی کی خداہرین کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالفہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان نوی ریویو کے خاتمے کی وجوہ سامنے آگئی ذرائع کی مطابق برامدات کرنٹ اکاؤنٹ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے وعدے پورے نہیں کیے گئے پاکستان نے برامدات 35 ارب ڈالرز تک بڑھانے کا وعدہ کیا تھا سہت دشمن آناصر کے خلاف پنجاب پورے تھولیڈی کا کریک ڈاؤن احمد پارک میں مربع اور اچار یونٹ پر چھاپاپ ایک ہزار کلو مزدر سہت مربع تلف کر دیا ناقص انتظامات پر یونٹ کو سیل کر دیا صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات اور تیار اچار میں فنگس پائی گئی ربان سال بھی قربانی مہنگی ہونے کا خدشہ حکومت کا منڈیوں میں جانوروں پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ بڑے جانور پر ایک ہزار چھوٹے جانور پر پانچ سو روپے ٹیکس لگے گا شامیانوں جنریٹرز ساہ پانی اور بیعت الاخلہ کے لیے بھی فیس وصول کی جائے گی شہر کے پانچ مقامات پر دفعہ ایک سو چھوالیس کا نفاظ سلائی انتظامیہ نے دفعہ ایک سو چھوالیس سے تین سے چھ جون تک لگائی کیپی ایسی ایگزیمیشن سینٹر میں جوہر ٹاؤن پنچاب گروپ آف کولوجیز غالیب روڈ گلبرگ 3 پر دفعہ کا نفاظ ہوگا نوٹیفیکیشن چاری چلڈن اسپطال میں ڈاکٹر پتشدد کیس میں بڑی پیش رکھ ملزمان کے خلاف مقدمے میں انصداد دہشت کرتی کے دفعہ شامل کرتی گئی مقدمے کے تفتیش انچارج انویسٹیگیشن گلبر انسپیکٹر زاہی سلیم کو سومتی گئی واقعے میں ملفز ہیڈ کانسٹیبل سمیت پانچ ملزم گرفتار امیرے جماعت اسلامی استرادی الحق کی اپیل پر مل بھر میں آفیا سلیقی کی رہائی کے حق میں احتشاش واحدت روڈ پر احتشاشی مظاہرہ کیا گیا امید پار پی پی ایک سو اٹسٹ احمد سلمان بلوش نے احتشاش کی قیادت کی مظاہرین کے رہا کرو رہا کرو آفیا کو رہا کرو کے نارے ون وے کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار اب چالان کے ساتھ مقدمہ بھی ہوگا بخیر لائسنس اور ون وے کی خلاف ورزی پر دو ہزار جرمانہ سی ٹیو مستنصر فیروز کی رونگ پارکنگ گاڑیوں کو کلمپنگ کرنے کی ہدایت تاریخی مدارات اور مساجد کی اصل طرز تعمیر اور بحالی کمیشن محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کا آئندہ مالی سال میں ایک عرب کی خطیر رقم مختص کرنے کا فیصلہ دربار داتا گنش بخش رحمت اللہ علیہ پر چھاری چار سکیموں کے لیے چھتیس کروڑ نفے لاکھ روپے مختص ہوں گے دربار بابا فرید گنشکر سمیت مختلف مسارات کے لیے بیس ملین کے منصوری نیوٹریشن انٹرنیشنل وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا احسن اکرام ملک میں ماؤں کے لیے غزائیت بہتر بنانے کے لیے نورش ماں مہمتہ آغاز سیگڑی پی اینڈ ایس ایش ڈی ڈاکٹر علی جان نے کہا کہ ماؤں میں غزائیت کی کمی کے اثرات نسلوں پر پڑتے ہیں لیسکو کی سرکاری گاڑیوں کی دیکھ بھال نہ ہونے سے حادثات ہونے لگے بکٹ ٹرین نے ڈالے ٹرک کی دیکھ بھال کا کوئی طریقہ کار وزار نہیں ہے سب ڈیویزن کا عملہ اور ڈرائیور اپنے طور پر گاڑیوں کی مرمت کرانے لگا شہر کے اہم تاریخی مقامات مہمے آسارے قدیمہ سے والڈ سٹی کے سپورٹ شالہ مار پاک، مقبرا چانگیر، مقبرا نور جہاں، والڈ سٹی میزم، مقبرا آصف جا، اکبری سرائے، مقبرا نارکلی، والڈ سٹی کے حوالے میس پاکستان اور ورلڈ اور میس پاکستان یونیورس کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ خیلسیمیا کے مریض بچوں میں تہائف اور خانے کی چیزیں تقسیم کی بیمار بچوں اور بڑوں کی آیادت کی مریضوں کی معاونت کے عزم کا بھی اظہار کیا لاہور چڑیا گھر اور ورلڈ لائف پارکوں میں سیٹیں خالی ارسے طرح سے بڑے عہدوں پر تائیناتی نہ کیچا سکیں پنجاب فالڈ لائف ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر سمیت پانچ سو پوسٹیں خالی چڑیا گھر میں ڈپیٹی ڈائریکٹر کی تائیناتی پانچ سال سے التوا کا شکار پنجاب پولیس کے جوانوں کے لیے اچھی خبر، نئے شوز، چیکٹس اور مختلف سامان فراہم کرنے کی تیاریاں ہائی جی پنجاب نے سات کروڑ چھہتر لاکھ روپے سے زائد فنڈ سے چاری کر دیئے ہائی جی پنجاب کا افسران کو یونیفارم اور سامان کا میار یقینی بنانے کا حکم سیکرٹی سانت اور تشارت احسان بھٹا نے ٹیپٹا سیکرٹیریٹ لاکھول میں کینٹین کا افتدا کر دیا کابی شو پر سینٹر ڈی جی ٹیپٹا کو سراہا گیا کینٹین نے ٹیپٹا کے ایک سو پچاس ملازمین محکم سانت کے ملازمین اور جی ٹی آئی ٹی کے طلبہ کی صدبات کرے گی یونیورسٹی کا ایک اور شانتار احساس ٹائمز ہار ایڈوکیشن ایمپیکٹ رینکنگ برائے سال دوہدار دئیس میں ایک بار پھر میدان مار لیا سپیریر یونیورسٹی نے کالٹی آف ایڈوکیشن کے حوالے سے پاکستان میں نمبر ون پوزیشن حاصل کر لی اوور آل رینکنگ میں دنیا کی اولین چار سو ایک سے چھ سو یونیورسٹیز میں پوزیشن حاصل کی فاطمہ چنہ میڈیکل یونیورسٹی نے بین الاقوامی رینکنگ میں نمائی مقام حاصل کر لیا ٹائمز ہار ایڈوکیشن ایمپیکٹ رینکنگ میں آٹھ سو سے ایک ہزار یونیورسٹیز میں نمائی مقام حاصل کیا پنجاب کی میڈیکل یونیورسٹیز میں فاطمہ چنہ میڈیکل یونیورسٹی کا پہلا نمبر رہا لوہوریوں کے لیے بڑی خوشکبری اب آپ کو مری یا ناران کا خان جانے کی ضرورت نہیں پہریہ ٹاؤن لوہور میں ونڈل لینڈ کا افتتاح کر دیا گیا لوہوریہ جون اور جولائی جیسے گرم مہینے میں برخباری کا مزہ لے سکیں گے لوہوریوں پر قدرت مہربان جون کے گرم ترین مہینے میں تھنڈی ہوایں چلنے لگیں خوشکبر موسم میں شہری تھنڈی آئس کریم سے لطف اندول سونے لگے